حسنوں کے ناظرین کلک لنکس کی کال ویڈیو کے ساتھ جنرل آب دین آپ کی خیردن میں حاضر ہے شاہین شاہ فریدی اگر آئی پیل کھیلیں گے تو کم سے کم چودہ سے پندرہ کروڑ میں بکیں گے یہ کہنا ہے روی چندر نیشمن کا جی ہاں بھارت کے لیجنڈی سپن بولر روی چندر نیشمن جو ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر آئی پیل میں آئی پیل کا حصہ بنتے ہیں شاہین شاہ فریدی تو جس قدر سکلڈ بولر ہیں وہ جس قدر اگریشن ہیں ان کے اندر اور جس قدر بہترین قسم کی بولنگ کرواتے ہیں شاہین شاہ فریدی تو شاہین شاہ فریدی کم سے کم ان کے مطابق چودہ سے پندرہ کروڑ روی میں بکیں گے انہوں نے اور بھی بولرز کی تعریف کی انہوں نے کہا جو دوہزار اکیس کا ورلک اپ تھا اس میں پاکستان کی جانب سے شاداب خان اور حارس روف نے اچھی بولنگ کروائی لیکن شاہین شاہ فریدی کا وہ جو سپل ہے وہ بریسٹ کے طور پر جو ہے ایک بریسٹ جیسے فائر بریسٹ ہوتا ہے وہ ثابت ہوا بھارت کی کرکٹ ٹیم کے لیے خاص طور پر ٹاپ آرڈر کے لیے اور اس کی وجہ سے میچ ہاتھ سے نکلا جناب انڈیا کے یہ کہنا ہے روی چندرن ایشون کا انہوں نے کہا کہ پاکستان کے پاس اور بھی ایسے فاس بولر موجود ہیں اور اس وقت بھی پاکستان کے پاس شاہین شاہ کی ادم موجودگی میں بھی تین سے چار بولر ایسے موجود ہیں جو ون فورٹی ون فورٹی فائیو پلس پر بولنگ کرواتے ہیں انہوں نے کہا کسی بھی جو کرکٹنگ نیشن ہے اس کے پاس فاس بولنگ کا اتنا اچھا بیک اپ نہیں رہا جتنا پاکستان کے پاس موجود ہیں اور ہمیشہ سے ہی پاکستان کے کرکٹ سٹرکچر میں فاس بولر کی ایک بہترین قسم کی کھیپ رہی ہے جی ہاں روی چندر نیشمن جو ہے ہم نے دیکھا کہ وہ سکوارڈ کے ساتھ ہیں دبائی میں موجود ہیں یو اے ای میں موجود ہیں اور میس کا حصہ تو نہیں بنے وہ ایشیا کپ کے جو پاکستان اور انڈیا کا مقابلہ تھا لیکن اس کے باوجود وہ اپنے یوٹیوب چینل پر اس پر انیلسز کرتے رہے اور انہوں نے بتایا کہ شاہین چاہ فریدی کی کمی تو محسوس ہوئی پاکستان کو اویس سی بات ہے کیونکہ شاہین چاہ فریدی کا وہ جو سپیل تھا پرٹیکلر اس نے ہی تو مین چینج پیدا کیا تھا اس میچ میں وہ جو پہلے پندرہ بیس منٹ تھے اس میں پورے میچ کا سکیچ نقشہ تبدیل کر دیا تھا شاہین چاہ فریدی نے تو اب انہیں لگتا ہے کہ اس کے باوجود بھی جس طرح سے پاکستان نے فائٹ بیک کیا ہے اور جتنے چھوٹے ٹوٹل کو پاکستان نے ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی ہے اور بہت مشکل ہو گیا تھا بھارت کے لیے ایک وقت میں وہ سکور چیز کرنا آخری وقت تک جو ہے وہ میچ اس طرح سے نہیں لگا کہ میچ مکمل طور پر بھارت جیتا ہوا ہے یا پاکستان جیتا ہوا ہے ففٹی ففٹی رہا آخر تک اور آخر میں قسمت کی دیوی مہربان ہوئی بھارت پر اور بھارت نے یہ مقابلہ جیتا اور بڑی مشکل سے جیتا ہرزک پنڈیا کو کریڈٹ جاتا ہے جنہوں سترہ بولو پر تیمتی سکور کیے اور روی چندر نیشمن جو ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس بولنگ اٹیک کے ساتھ بھی بہت مشکلات پیدا کر سکتا ہے اس ایشیا کپ میں اور انہوں نے کہا کہ شاہین شاہ فریدی اگرچہ باہر ہیں اس ٹیم سے لیکن اگر وہ آئی پیل کھیلتے ہیں یا آئی پیل کے بولی میں آتے ہیں ایسا ظاہران ممکن تو نہیں لگ رہا کیونکہ پاکستان کے پلئر دوہزار آٹھ کے بعد آئی پیل میں نہیں گئے آئی پیل میں اس طرح سے سیلیکٹ نہیں ہوئی بولی میں نہیں لگی پاکستانی فاس بولز کی اور پی سی بی نے اس طرح سے شاید اجازت بھی نہیں دی اینڈیل کرکٹ بورڈ نے بھی کبھی نہیں بولایا پاکستانی جو ہے وہ فاس بولرز جب کھیلتے تھے تو سہیل تنویر کا ریکارڈ بہت عرصے تک وہاں پہ قائم رہا شوئے بختر کی بالنگ ہمیں یاد ہے وہاں پر محمد آصف نے بڑی اچھی بالنگ کروائی کارون اکمل وہاں پہ کھیلتے رہے شوئے ملک اس طرح سے اور بھی پلئرز جو ہیں وہ حصہ رہے آئی پیل کا لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا ایک گیپ آیا کوئی بارہ چودہ سال ہو چکے ہیں پاکستانی کوئی بھی بولر بیٹسمن آئی پیل کا حصہ نہیں بنا لیکن اب ایشون کا کہنا ہے کہ اگر شاہین شاہ فریدی بنتے ہیں تو پھر جناب ان کی بولی لگے گی چودہ سے پندرہ کروڑ یعنی مہنگے ترین جو بولرز اور بیٹسمن اور پلئیز ہوتے ہیں ان میں سے شاہین شاہ فریدی ایک ہوں گے اس لی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت اللہ حمینہ سکتا